دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے بنالے جو عادت تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے قرآن پڑھو تو دل بدل جائے نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے کتنی دلکش ہیں رسول خدا کی سنتیں گر عمل کرو تو زندگی سور جائے قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے قرآن شریف ہمارا سچا دوست ہے یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا پلسرات پر بھی کام آئے گا اور قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے لے جا کر کے رہے گا قرآن سے دوستی کر لو قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کرو ہو سکے تو روزانہ ایک منزل پڑھو ایک منزل سات دن میں ایک قرآن ختم ہمارے ایک تعلق والے ہیں وہ تین تیس سال سے نائنٹی ٹو سے وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں ہر سات دن میں ایک قرآن ختم حالانکہ نہ حافظ ہے نہ علم ہے لیکن قرآن کے عاشق ہے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے جن کے سینے میں قرآن ہیں جو حافظ ہیں علم ہیں قاری ہیں مفتی ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور عام لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور ساقب میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکے تو ہم لوگ روزانہ ایک منزل پڑھیں ایک حرف پہ دس نہیں کی آہا کیا آخرت بن رہی ہے اللہ کیسا دے رہا ہے اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اس کے دروازے نہیں ہیں خزانوں کے اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے قرآن شریف ہمیں دیا ہے اللہ نے اپنے خزانوں سے لینے کا ذریعہ دیا ہے آؤ نیت کرے کہ روزانہ ایک منزل پڑھیں گے انشاءاللہ بہت آسان ہے پونے دو گھنٹے لگتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے دو گھنٹے اللہ کے لیے نکالنا کیا مشکل ہے دل پر لینے کی بات ہے یہ ہے پہلگام کشمیر